ہیلو نمشکار آداب سسریع کارل ٹیوی آل اور میں ونہیتری سواگت کرتا ہوں آپ سب لوگوں کا فرصے ہمارے اچھی انیشیٹیو میں جس میں آج ہم بات کریں گے سیکس ڈیٹرمنیشن کے بارے میں سیکس ڈیٹرمنیشن کا مطلب کیا ہے کہ ایک انڈیویزول ویدر ایس گوئنگ ٹو بکم ایل اور ایفی میل یہ جو پروسیس ہے اس کو ہم بولتے ہیں سیکس ڈیٹرمنیشن کہ ایک اورگنزم کا سیکس ڈیٹرمنیشن کرنے کا پروسیس کہ وہ اورگنزم میل ہونے والا ہے یا فی میل ٹھیک ہے اور سب سے جو امپورڈنٹ چیز ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ ایک جو کسی بھی اورگنزم کا سیکس ہے جو میل یا فی میل یہ سب سے الگ اور سب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سگنیفیکنٹ فینو ٹائپ ہے کسی بھی انیمل میں اگر آپ دیکھیں گے تو اگر ایک انیمل کو اگر آپ دیکھیں ایک میل اینیمل کے اپنے کچھ ٹویٹس ہوں گے اور ایک فی میل اینیمل کے اپنے کچھ ٹویٹس ہوں گے تو اس لئے سیکس کو ایک موسٹ ڈسٹنکٹ فینو ٹائپ کے طور پر ہمیشہ دیکھا جاتا ہے اور میل اور فی میل جو انیمل ہیں دے شو سیکشوال ڈائیمورفیزم ابھی سیکشوال ڈائیمورفیزم ٹرم سے ہم کیا سمجھتے ہیں دیکھیں یہاں دیکھیں آپ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فی میل برڈ ہے اور یہ میل پارٹنر ہے اس کا سیم سپیشی کے برڈ ہے بٹ میل کو آپ دیکھیں آپ ایک مجھتے ہیں ہی پارٹنر کو بھی انتشاءouter پر پارٹنر ہے وہ ایک مورفیلوڈ ہے وہ انتشاء کے مورفیل کو مہربی ریلویڈ ہو جب انگی burial پر ہم سیکساہ پر اسی شوال possiamo ایک مورفیل و فی میلوڈ بنی تیسٹرنا and different from each other in terms of phenotype ہے نا یہاں پر آپ دیکھیں اس insect کو تو یہاں پر یہ male اور female ایک دم سے آپ دیکھ کر ہی بتا سکتے ہیں کہ whether it is a male اور a female ٹھیک ہے تو sexual dimorphism کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ جو دو organism کے بیچ میں male اور female partner کے بیچ میں جو size کا difference ہے جو color کا difference ہے جو voice کا difference ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ کل میں لاکر ان کی جو morphology ہے جو external appearance ہے ان کی وہ جو different ہوتی ہے اس کو ہم scientifically کیا بولتے ہیں یا science میں کیا بولتے ہیں biology میں ہم کیا بولتے ہیں sexual dimorphism sexual یعنی کہ دونوں sex کے بیچ میں dimorphism یعنی کہ morphology میں دو morphology ہونا ٹھیک ہے تو یہی چیز ہے male اور female میں جیسے ہم humans کے case میں دیکھ سکتے ہیں male اور female are completely distinct from each other ٹھیک ہے in terms of morphology in terms of their phenotype so this is all about sexual dimorphism اب sexual dimorphism میں ایسا نہیں ہے کہ صرف sexual dimorphism کا قارن جو genetic ہی ہوتا ہے بلکہ environmental factors بھی ہوتے ہیں بہت سارے temperature climatic conditions وہ سب بھی کئی بار determine کرتی ہیں یا establish کرتی ہیں sexual dimorphism کو after that زیادہ تر سپیشی میں sexual dimorphism genetic factors یعنی کہ genes کے قارن ہوتا ہے یعنی کہ جو male اور female partner جو دونوں ایک دوسرے سے morphology میں الگ الگ ہیں وہ دونوں genetic factors کے قارن الگ ہیں next اب یہ جو genes ہوں گے ٹھیک ہے یہ جو genes ہوں گے male اور female sex کے لیے وہ کہاں پر ہوں گے ان کے sex chromosome پر اب ایک بار جہرام humans کے case میں بات کریں تو ان کے chromosomes دیکھ لیتے ہیں دیکھئے human chromosome میں بات کریں تو we are deployed اور deployed ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے chromosomes ہوں گے وہ pair میں ہوں گے ہے نا وہ pair میں ہوں گے اب آپ دیکھ سکتے chromosome number it is present in the form of pair again 2 c 3 اس طرح سے سارے کے سارے chromosomes pair کی form میں ہوں گے اگر ہم ایک chromosome structure سمجھنے ہی کوشش کریں تو یہاں پر یہ جو constriction ہوتی ہے this is centromere یہ جو constriction ہے یہ جو اندر تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں elementums میں دھسا ہوا جو part that is known as centromere یہاں پر یہ جو tip ہوگی اس کو ہم telomere بولتے ہیں اور یہ جو part ہے یہ chromatids اور یہ آپ میں sister chromatids تو آپ chromatids chromatids یہ دونوں chromatids ٹھیک تو 22 تو ہمارے 22 تک تو otosomes 22 pairs تو otosomes اور ایک ہی جو pair 23 that is sex chromosome chromatids ان terms اگر ہم human males کے بارے میں بات کریں تو یہ دونوں کیا ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں x اور y دونوں الگ ہیں لیکن females case میں x ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آگئی آگے بڑھتے ہیں sex chromosome کے ہم نے بات کی sexual dimorphism کے بات کی human chromosome کے بات کی میل heterogametic کا مطلب کیا ہوگا کہ males کے اندر جو males ہوں گے ان میں sex chromosome الگ ہوں گے heterogametic یعنی gametes دونوں الگ ہوں گے hetero کا مطلب الگ ہونا ٹھیک ہے نا different ہونا تو heterogametic دونوں gametes الگ ہوں گے جیسے female میں xx type کے sex chromosome ہوگے لیکن male میں x chromosome ہوگا اور y chromosome ہوگا تو ایک heterogametic یہ ہوتی ہے جو humans میں دیکھنے کو ملتی ہے ایک xx female x o type یہ ہم بات کریں گ grass opers کے case میں اسی طرح female heterogametic یہاں پر male جو ہوگا اس پاس chromosex chromosome ہوں گے female z w اور z o type ٹھیک ہے تو یہ ہم چار types کے بارے میں ایک 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 detail میں بات کریں گے اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں ہیں جو ہم پڑھنے کی کوشش اور سمجھنے کی کوشش کریں گے یہاں دیکھیں یہ ہم نے چار چیز پڑھ ہیٹروگیمیٹی ہے تو ہیٹروگیمیٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیمیل ہے تو ہم موت اور بٹر فلائی کے case میں بات کریں گے اور z w z z جو type وہ بات کریں گے موت فیش برڈ رپٹائلز کے بارے میں ٹھیک ہے تو ایک concept کو لیتے ہیں یہاں سے start کرتے ہیں مالی جی یہاں سے start کر لیتے ہیں اور پھر آگے بٹھتے ہیں ٹھیک x x y جو type ہے یہ humans کے case میں بات کر رہے ہیں humans کے case سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں y chromosome کی absence and presence human determine that organism male or female is female to this y chromosome is a short arm and short arm arm P P سے long arm کو denote Q سے اور یہ constructed part ہے centromere short arm ہوتا ہے دیکھیں الگ chromosome ہوتے ہیں جیسے آپ جانتے ہیں metacentric تو دونوں کے دونوں اس میں کیا ہوگا سینٹرمیر بلکل سینٹر پہ ہوگا اور دونوں جو کرومیٹیڈز ہوں گے وہ ایکوال ان لیند ہوں گے سب میٹا سینٹرک میں جو پی آم ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے یعنی کی جو سینٹرمیر ہے وہ ٹوارڈز دا پی آم ہوتا ہے مطلب سینٹر سے تھوڑا سا اوے ہوتا ہے اوے ہوتا ہے ٹھیک ہے دور ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ کے آتے ہیں ٹیلو سینٹرک ٹیلو سینٹرک اس طرح کے اور ایکرو سینٹرک میں یہ جو پی آم ہوتا ہے وہ almost negligible ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پر اسی پی آم اسی شوٹ آم پر ایک جین ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ایس آر وائی جین یعنی کی سیکس ڈیٹرمیننگ ریزن وائی جین ٹھیک ہے اوکے اب یہ جین کیا پروڈیوز کرتا ہے اس سے پہلے دیکھئے وائی جو کروموزوم ہے ہیومنس کے اندر وہ ملنس پروڈیوز کرتا ہے کیونکہ یہ dominant effect ہوتا ہے اس وائی کروموزوم کا ایسا کیا ہوتا ہے اس وائی کروموزوم کے پاس اس کے پاس یہ ایس آر وائی جین ہوتا ہے اور یہ ایس آر وائی جین ٹیسٹیز ڈیٹرمیننگ فیکٹر پروڈیوز کرتا ہے دیکھئے بلکل شروع سے سمجھتے ہیں دیکھئے یہاں پر فرٹیلائزیشن کا پروسیس ہوا اور فرٹیلائزیشن کا جب پروسیس ہوگا تو آپ یہاں دیکھئے xy اور xx ان کے بیچ میں تو فرٹیلائزیشن ہوگا نا ان کے بیچ میں فرٹیلائزیشن ہوگا اب فرٹیلائزیشن مالیزی اب ہو چکا ہے اور فرٹیلائزیشن ہونے کے بعد ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے زائیگوٹ بنا embryo بنا embryo میں کیا ہوگا یہاں پر یہ male embryo ہے xy ہے کیونکہ اس میں کیا ہوگا Y chromosome کی short arm پر کیا ہوگا SRY gene ہوگا SRY جو gene ہے ابھی دونوں کے اندر male کے اندر بھی اور female کے اندر بھی دیکھیں SRY gene male کے اندر یہ فیمل کے اندر تو ہے نہیں تو اس میں جو undifferentiated جو gonads ہوں گے male کے اندر تو it will develop into testes and in females it will develop into ovaries ہے نا ان gonads میں develop ہو جائیں گے testes in case of males and ovaries in case of female ٹھیک ہے اب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ male کے اندر testes بنتے اور female کے اندر ovaries بنتے کیونکہ SRY gene وہ produce کرتا ہے testes determining factor بات سمجھ میں آگئی لیکن male کے اندر کیونکہ female کے اندر Y chromosome نہیں اور Y chromosome نہیں تو وہاں پر SRY gene نہیں اور SRY gene نہیں تو testes determining factor بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں پر testes کا production یا testes کا یہاں پر testes نہیں بننے والی ٹھیک ہے اب testes بنیں گی تو پہلی بات تیسٹیز کیا پروڈیوز کریں گے تیسٹسٹیرون پروڈیوز کریں گے تیسٹسٹیرون جو ہوں گے وہ پھر secondary sexual characters پروڈیوز کریں گے جس کی وجہ سے ایک male feel like a male and a female will feel like a female because of the absence of this hormone جو پروڈیوز کریں گے ٹھیک ہے father and mother father میں xy kromozoom ہوں گا باقی سب تو kromozoom سیم ہوں گے 22 pair تو سیم ہے دونوں میں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر یہ الگ ہوگا xx یعنی homo gamut اور یہاں پر heterogamut ٹھیک ہے اب gamut بنائیں گے 50% جو spon ہوں گے ان میں کیا ہوگا x kromozoom اور 50% جو y ہوں گا ان میں کون سا ہوگا spon میں کیا ہوگا y kromozoom ہوگا سیم یہاں پر جو egg ہوں گے 50% x یہاں پر 100% x ہی ہوگا ٹھیک ہے اب maaliy جی اب ہم یہاں پر کیا کرنے کوشش کرتے ہیں یہاں پر ان کا کیا ہوگا fusion ہوگا اب اگر maaliy جی x اور x ٹھیک ہے نا ان دونوں کے بیچ میں کیا ہو جاتا ہے peanut square آپ بنائی جی پینت square سے آپ دیکھیں گے maaliy یہ تو female ٹھیک ہے پھر یہ x probability آپ دیکھئے یہاں پر 50% یہ 100% جو spon ہیں بھئی یا تو یہ x یا یہ x یہ تو یہ x تو یہ x جو ہے وہ x کے ساتھ جو ہے یہ spon جو ہے وہ x کے ساتھ فیوز کر جاتا تو کیا بنے x female ڈیپلوڈ organism پھر x اس x کے ساتھ کر جائے تو بھی کیا بنے g female x اب یہ y جو ہے کوئی بھی x والا sperm نہ کر اور y والا کر جائے x کے ساتھ تو male پھر again وہی case تو یہ peanut square میں آپ کو بات سمجھانے کوشش کی ہے کہ کس طرح سے کون سے gamit کے ساتھ جب کون سے gamit کا fusion ہوگا تب جو ہے کیا ہوگا تو یہاں پر probability بتائی 50% probability یہ ہوتی ہے کہ female child ہوگا 50% probability کہ male child bone ہوگا ٹھیک ہے تو ایسا کچھ بھی determine نہیں ہے ایسا کچھ بھی predetermined نہیں ہوتا ہے کہ male child ہوگا it is a matter of chance only it is a matter of chance only کہ کون سا کیونکہ sperm equal 50% x chromosome 50% y chromosome ہے اب یہ matter of chance ہے x chromosome fuse کرے x y chromosome fuse کرے گا تو indirectly ہم بول سکتے کہ male who determines the sex of the individual but exactly ہم بات کرے تو male نہیں کر پا رہا کیونکہ male کے ہاتھ میں تھوڑی نہ ہے کہ وہ اپنا کون sperm fuse کر x کے ساتھ یہ matter of chance ہے ہماری orthodox society india میں خاص کر india bangladesh nepal indian subcontinent in countries میں especially کیا مانا جاتا ہے کہ woman is responsible کہ اس نے female child کو birth دیا but آپ دیکھ رہے ہیں آپ نہیں تو male کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے it is just matter of chance so آپ کو اس ی بارے میں نہ female کچھ کر سکتے نہ male کچھ کر سکتا ہے اور اگر دوست دینا بھی تو male کو دی جی تو یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے یہاں سے second type x x and exo type male اس کے پاس otosomes ہوں گے اور ساتھ میں sex chromosomes ہوں گے ایک x ہوگا ایک o ہوگا سیم وہی formula آپ یہاں پر لگا دی جی punnet square بنا لی جی تو 50% جو sperm ہوں گے وہ x chromosome کے ساتھ اور 50% o chromosome کے پاس fertilization جب ہوگا تو اگر xx بنتا ہے تو female بن جائے گا گ اور xo بنتا ہے تو کیا بن جائے گا جو ہے آپ کا male بن جائے گا ٹھیک ہے تو وہی same humans ہی case ہے بس یہاں پر xy کی جگہ xo chromosome ہو جاتا ہے ٹھیک ہے so that's it اتنا ہی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو ہم بات کریں کس کے بارے میں zo zz اور z w zz یعنی ہٹروگیمیٹک فیمیلز کے بارے میں ہم نے ہٹروگیمیٹک میلز کے بارے میں completely اچھے سے سمجھ لیا ہے ٹھیک ہے تو till then take care bye thank you thank you thank you very